ہلو دوستو ویلکم بیک تو میرے چینل میں آفرین خان یہ میرا مگرے کا پلانٹ ہے فرنڈ میں نے کچھ دن پہلے اس میں کچھ خات ڈالا تھا جس کا میں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپسن میں ڈال دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتوں سے زیادہ کلیاں بنی ہوئی ہے فرنڈ بہت اچھے سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے اور ڈھیرو کلیاں اور ڈھیرو فول آئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس میں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان طریقہ ہے لگاتار اس طریقے سے ہمارے مگری کے پلانٹ میں ہم فول پا سکتے ہیں میں نے جب اس خات کا استعمال کیا تھا اپنے پودھوں میں اس کے بعد میں نے اس میں کوئی فٹیلائزر نہیں ڈالا ہے فرنڈ تو اب میں اس میں فٹیلائزر دینے والی ہوں اور لگاتار ساتھ ساتھ دنوں میں میں اپنے پودھے میں فٹیلائزر دیتی رہوں گی چاہے وہ کوئی سا بھی فول والا پودھا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ فولوں سے بھرا ہوا ہے فرنڈ تو پہلے ایک بات کا دھیان رکھیں اب جب بھی خات دیتے ہیں یا فٹیلائزر دیتے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ دے یا سام کے ٹائم پہ دے اور مٹی کی گھڑائی اچھی طریقے سے کر لینا ہے مٹی کی گھڑائی کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے فرنڈ کسی بھی ٹائم کی ساہتا سے ایک انچ یا ڈیڑھیں تک مٹی کی گھڑائی کر لیں میں نے مٹی کی گھڑائی کر دی ہے فرنڈ اور یہ ہے وہ فٹیلائزر میں نے تین دن پہلے کیلے کی چھلکے اورنج کی چھلکے آلو کی چھلکے کو پانی میں ڈال کے بھگا کے رکھا ہے اس طریقے سے وائٹ وائٹ سا آ جاتا ہے فرنڈ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پودھوں میں سے اور اس کا استعمال میں سارے پودھوں میں کروں گی اسے میں جو کیچن ویسٹ کھات بنتا ہے اس میں ڈال دوں گے تو اس طریقے سے ملا لیں ڈالنے سے پہلے کسی بھی چیز کی ساہتا لے کے اور ڈائیڈریکٹس میں آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو چلے گا فرنڈ کوئی کیمیکل تو ہے نہیں ہمارے پودھوں کو خرابی کرے گا تو اس طریقے سے لینا ہے اور ایسے ڈالنا ہے فرنڈ اتنا زیادہ آپ ڈالیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے پوٹ کی مٹی کے نیچی تک وہ چلا گیا ہے تو اس میں میں چار پانچ چھوٹی سی کٹوری ہے فرنڈ تو اس کے حساب سے چار پانچ ڈالوں گی پانچ کٹوری میں نے اس میں ڈالا ہے فرنڈ یعنی اتنا یقین ہو گیا کہ نیچے تک اس کے پوٹ میں یہ فرٹیلائزر چلا گیا چھلکے کو فیکنے کی بجا ہے پودھوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے پودھوں میں دھیرو فول آئیں گے فرنڈ اور ان کو استعمال کرنے کا دو طریقہ ہے اگر آپ چاہے تو ان کو سکا سکتے ہیں سکا کے ان کا پودھر بنا کے بھی مٹی میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے بھی ڈالیں گے تو بہت اچھا اثر کرے گا دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اکھلی ویڈیو میں